دعوذ علیہ السلام آواز بڑی ہو بصورت آواز بڑی ہو بصورت تھی آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے ہیں زبور آپ کے اوپر جو کتاب اتری تھی اس کا نام تھا زبور کیا نام تھا زبور کی تلاوت کیا کرتے ہیں پرندے ہوا میں مولک ہو جاتے پانی جم جاتا تھا ہر چیز رکھ جاتی تھی ہر چیز ٹھہر جاتی تھی حضرات مطرم آپ کی قوم اٹھی آئی دعوذ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آکے ارز کرنے لگی یا نبی اللہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی ہم زبور کی تلاوت کرتے ہیں نہ پانی جمتا ہے نہ پرندے ہوا میں مولک ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ٹھہرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ زبور کی تلاوت کرتے ہیں پانی جم جاتا ہے پرندے ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حضرات مطرم حضرت دعوذ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم سنو تم فقط زبور کی تلاوت کرتے ہو اور جب دعوت زبور کی دلاوت کرتا ہے وہ سب سے پہلے نبی آخر زباں پہ درود پڑھتا ہے نبی آخر زباں پہ درود پڑھتا ہے تو حضرات محترم ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے بوڑے اگر درود و سلام پڑھتے ہیں تو میرے آقا گمبادی حضرہ سے جواب عطا فرماتے ہیں حضرات محترم ہم محفل میں بیٹھے ہیں ہم محفل میں بیٹھے ہیں میں دیکھا تھا نہ تھانسائے تھے نہ تکڑھ رہے تھے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کیوں نہیں بولتا ہے بولیے سبحان اللہ سنیے حدیث اور مطفلی جئے گا میری بات وہ تو چھوڑ دی جئے گا نا میری بات کو پیچھے کریں میری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بات کس کی ہے محمد مصطفیٰ کی بات ہے بات آقا کی ہے حضرت محمد اللہ جیپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرمایا جو شخص فلوس نیت کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درفت لگا دیتا ہے ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ تو پھر ماننا پڑھے گا نا یہ بات کسی عام بندے کی نہیں ہے یہ بات امام الانبیاء کی ہے زمانے کا نزم و نسک بدل سکتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال کا فرمان نہیں بدل سکتا حضرات محترم آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ آپ کے نام کا جنت میں درفت لگاتا جائے گا اب آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچاور کرنے کے لئے تشریف لے کے آتے ہیں بڑی ہی حبصورت آواز کے مالک جناب محترم المقام عزت ماب طلق حسین صاحب ان سے گزارش کو تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں حدیعہ نات بشکل نعرہ تکفیر نعرہ 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 قرآن کی آیت سنا چکا ہوں کہ قیامت موہ تو بولنا کوئی نہیں کم از کمین ہاتھوں سے تو یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے نعرہ 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 حیدری نعرہ حیدری نعرہ نعرہ نعرہ